اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹ آج ہم کریں گے نائن کلاس کا جو کمپیوٹر کی سکیم ہے 2024 کے لیے آج ہم اس کو سٹڈی کریں گے کہ کس طریقے سے آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے کس طریقے سے آپ کے شارٹ کوسٹ جن آئیں گے آپ کے لونگ کوسٹ کیسے آئیں گے اور ہر چپٹر کی کیسے کیسے آپ کی ویٹی جو گی تو سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کے اوپر لکھا ہوئے کہ سال 2024 میں ہونے والے بورڈ امتحانات کی پیرنگ سکیم کافی حد تک تبدیل کر دی گئی ہے نیو پیرنگ سکیم 2024 اکارڈنگ تو نیو پیپر پیٹر تو جس میں آپ کے پاس نالیج بیس جو کوسٹ جن آئیں گے وہ 75% آئیں گے اور اس کے بعد انیلیٹیکل آپ کا 25% آئے گا سٹوڈنٹ جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوئے کہ پنجاب کی تمام بورڈز لاہور، راولپینڈی گجناوالا، ساہی ویر ملتان، فیصلہ باز سرگودہ، بہاولپور اور دیرہ گازی ہان کے لیے یہ 9 کلاس کمپیوٹر سائنس کی سکیم ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے ملٹیپل جوائز کوسٹ جن آئیں گے ایم سی کیوز آئیں گے جس میں آپ کا چپٹر نمبر 1 سے دو ایم سی کیوز، چپٹر نمبر 2 سے دو ایم سی کیوز چپٹر نمبر 3 سے آپ کے دو ایم سی کیوز اسی طریقے سے چپٹر 4 سے آپ کے دو ایم سی کیوز، چپٹر 5 سے آپ کے دو ایم سی کیوز آئیں گے تو سٹوڈنٹ یہ تھی ہماری ایم سی کیوز کی پیرنگ ٹھیک ہے، سٹوڈنٹ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی سب سے پہلے مل سکیں اس کے بعد سٹوڈنٹ ہم شارٹ کوسٹن کی پیرنگ سٹیڈی کریں گے شارٹ کوسٹن میں جیسے کوسٹن نمبر 2 ہے اس میں سے آپ نے کوئی سے دو سوالات کر دیں کوسٹن نمبر 2 آپ کا چپٹر 1 سے چار سوال آئیں گے اور چپٹر 5 جو ہے فرسٹ ہاف سے آپ کے دو سوال آئیں گے تو اس میں بھی آپ کے پاس چائز ہے کہ آپ چپٹر 1 کو بڑا اچھا سا پریپیر کر لیں چپٹر 5 جو ہے اس کا فرسٹ ہاف جو ہے آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کوسٹن نمبر 3 ہے اس میں اسے اگین آپ نے چار سوالات کرنے ہیں اس میں جو پیرنگ ہے وہ چپٹر 5 کا جو سیکنڈ ہاف ہے اس میں سے دو شارٹ کوسٹن آئیں گے اور چپٹر 2 جو تھا اس میں سے آپ کے چار کوسٹن آئیں گے تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ چپٹر 5 جو ہاف رہ جاتا ہے اس کو آپ سکپ کر سکتے ہو لیکن آپ کو چپٹر 2 بڑے اچھے سے پریپیر ہونا چاہیے پھر آپ یہاں سے کوئی بھی چار سوال جو تھے وہ اٹیمٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ہے آپ کے پاس کوسٹن نمبر 4 جس میں سے آپ نے اگین چار سوالات کرنے ہیں ٹھیک ہے چپٹر نمبر 3 سے آپ کے چار شارٹ کوسٹن آئیں گے چپٹر نمبر 4 سے آپ کے 2 کوسٹن آئیں گے تو سٹوڈنٹ یہاں پہ بھی آپ کے پاس چوائس ہے آپ چپٹر 4 کو یہاں سے سکپ کر سکتے ہیں چپٹر 3 کی آپ بڑے اچھی سی تیاری کر لیں تو اس طریقے سے جو کوسٹن نمبر 2 ہے کوسٹن نمبر 3 ہے اور 4 ہے اس میں آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ ایک ایک چپٹر کو یہاں سے سکپ کر لیں اور جو چپٹر بڑھ جاتا ہے اس کی آپ بڑی اچھی سی تیاری کر لیں تاکہ ان میں سے جو کوسٹن آئے آپ ان کو ایزی لی اٹیمٹ کر سکیں سٹوڈنٹ یہ تھی ہماری شارٹ کوسٹن کی سکیم جو کہ 2024 کیلئے چینج اپ ہوگی اس کے بعد ہم سٹوڈنٹ دیکھیں گے لانگ کوسٹن کی پیرنگ لانگ کوسٹن یہاں پہ کوئی سے دو سوالات آپ نے کرنے ہے جو آپ کے پاس کوسٹن نمبر 5 ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا چپٹر 1 سے آئے گا کوسٹن نمبر 6 آپ کا چپٹر 3 سے آئے گا کوسٹن نمبر 7 آپ کا چپٹر 4 سے آئے گا تو اگین یہاں پہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ چپٹر 1 پریپیر کریں چپٹر 3 کریں یا چپٹر 4 لیکن ان تینوں چپٹر سے آپ نے دو چپٹر بڑے اچھے سے پریپیر کرنے ہیں لانگ کوسٹن کے حوالے سے اس کے بعد ہم یونٹ وائزز کی ویٹیج دیکھ لیتے ہیں تو سٹوڈنٹ چپٹر 1 سے آپ کے 18 مارکس کا پیپر آئے گا چپٹر 2 سے آپ کا 10 مارکس چپٹر 3 سے آپ کا 18 مارکس کا پیپر چپٹر 4 سے آپ کا 14 مارکس کا چپٹر 5 سے آپ کا 10 مارکس کا پیپر آئے گا تو سٹوڈنٹ اس ویڈیو میں ہم نے ایم سی کیوز کی پیرنگ دیکھ لی ایم سی کیوز کس چپٹر سے کتنے آئیں گے اس کے بعد شارٹ کوسٹن ہم نے دیکھ لیا کہ ہم کون سے چپٹر کو یہاں سے سکپ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کون سے چپٹرز کی ہم بڑے اچھے سے پریپریشن کر سکتے ہیں اور ہم نے شارٹ کوسٹن بڑے اچھے سے اٹیمٹ کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ آئی ہوپ آپ کو اس کے سمجھا چکی ہوگی اوکے جی اللہ حافظ